مرد و خواتین کہ اگر آپ کو نظر یہ کانتا یہ جو لکھا ہوا ادھر یہ کانتا یہی یہ قرآن کی اسطلاح ہے حضرت زہرہ کے اوصاف میں سے ایک ہے کانتا قنوت جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں قنوت اسی سے یہ کانت بنا ہے کانی اور ہے قناعت یہ کانت ہے دے کے ساتھ وہ عین کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہے قانت اطاعت کے لیے فرمن برداری کے لیے حرکت کے لیے قیام کے لیے بلکل تیار ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے ایک فوجی بلکل بوٹ پین کے وردی پین کے بیلٹ بان کے بندوق لے کے بلکل تیار ہو کے اٹینشن کھڑا ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ کانوت ہوتا ہے یعنی فرمن برداری کے لیے جاتا ہے اپنے کمانڈر کے پاس بلکل پون مار کے اعلان کرتا ہے میں تیار ہوں فرمان دو آڈر دو آڈر ماننے کے لیے جا کر کھڑا ہوتا ہے یہ صفات فوجیوں کی نہیں تھی یہ مومنوں کی صفات اور مومنات کی کہ مومنات وہ مومنین کون ہوتے ہیں کانت امیشہ اللہ کی اطاعت اور فرمن بری و فرمن برداری کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے تیار کیا ہوا ہوتا ہے بلکل تیار اگر حکم آئے بجال آنے میں ایک وقفہ ایک لمحہ نہیں لگتا ذرا برابر ایک گھڑی بھی نہیں لگتی یوں نہیں ہے کہ مجھے تسمیں باندھنے دو مجھے بیلٹ باندھنے دو مجھے ذرا پانی پی لینے دو مجھے ذرا اٹھ لینے دو مجھے ذرا بیٹھ لینے دو مجھے ذرا کال سوم لینے دو مجھے ذرا اس کو اٹینڈ کر لینے دن نا یہ تو آمادگی نہیں ہے اس کا مطلب ہے آپ آمادہ نہیں ہے تیار نہیں ہے ابھی تیار ہونا ہے آپ کو اگر تیار ہیں تو قاند ہیں قنود نماز میں اسی آمادگی کے لیے کہ اطاعت کے لیے آمادہ رہے ہیں آپ قنود آمادہ رہنے کو کہتے ہیں خب آمادہ رہے ہیں آپ گھر میں بعض وقت ہوتے ہیں آپ سفر کے لیے بلکل بیگ باندھا ہوا ہے جوڑا پہنا ہوا ہے تیاری کی ہوئی ہے اور کسی لحظے گاڑی نے آنا ہے ہارن بھ جانا ہے اور آپ نے اٹھ کے بیٹھ جانا ہے پھر وہاں سے ٹائل مٹول نہیں کرنی آپ نے اس کو قنود کہتے ہیں قنود قاندہ حضرت خدیجہ قاندہ تھی حضرت زہرہ قاندہ تھی یعنی اللہ کے نظام کی تدبیر کے مطابق عمل کے لیے ہمیشہ تیار و مستعد ہمیشہ تیار تیار رکھا ہوا تھا اپنے آپ کو کسی چیز کو اپنی مجبوری نہیں بنایا ہوا تھا عورت ہونا مجبوری نہیں ہے آپ توجہ فرمائیں ہمیشہ تیار رکھا 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 ہمیشہ موسیقی